اسلام علیکم سٹورنٹس آج ہم لوگ اپنے پاکستان افیرز کا ایڈیالوجی آف پاکستان کا لاسٹ ٹوپک ہم لوگ کرنے والے ہیں ریفارمرز اور اس ٹوپک کے اندر ہم تھری میجر ریفارمرز کی جو ہے وہ ویڈیو بنائیں گے اور آج کی ریفارمرز کی پہلی ویڈیو میں ہم شیخ احمد سرہندی صاحب کو دیکھ رہے ہیں پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ریفارمرز ہمارے سلوبس کا حصہ کیوں ہیں اور ہم اسے ایڈیالوجی آف پاکستان میں ان کو رکھتے کیوں ہیں پڑھتے کیوں ہیں اور ان کا کنیکشن کیا بنتا ہے ڈاکٹرائن کے ساتھ اور ہمیں سلوبس میں یہ پڑھنے کو کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ موسٹ آب دا ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی انسٹیوٹ میں پڑھ رہے ہوتے ہیں یا کسی ٹیچرز سے پڑھ رہے ہوتے ہیں یا بکس سے ہم خود سے صرف سٹری کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بہت یہ جانا بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے سلوبس میں یہ جو ٹاپک ہے وہ اس کا پرپس کیا ہے کیوں کہا جا رہا ہے کسی آپ پڑھیں جب ہم ایڈیالوجی آف پاکستان کو ریٹ کرتے ہیں یا اس کو اینالائز کر رہے ہوتے ہیں یا ان کو ڈسکس کرتے ہیں تو اس کے جتنے بھی ایسپیکٹس ہمارے سامنے آتے ہیں ان کا کہیں نہ کہیں کنیکشنز جو ہے وہ ریفارمرز کے ساتھ جڑتا ہے اور ان میں سے سب سے بڑا جو بیسک پلر ہے جسے ریلیجن ہے ریلیجن کی بیس پہ ہم لوگوں نے ٹو نیشن تھیری کو کھڑا کیا اور پھر اسی کو پولیٹیکلی ہم لوگ ڈیزائن کرتے چلے گئے اپنی ڈاکٹرائن پہ اور اس ڈاکٹرائن کی بیس پہ ہم ڈیویجن آف انڈیا کی طرف گئے تو وہ جو ریلیجن کا استعمال تھا یا ریلیجن کا use تھا وہ ہم نے ریلیجن نیشنلزم کے لیے کیا اور اپنی ڈیویجن ریلیجن جو ہے اور ہم نے بارو کیا اپنے ان ریفارمرز کی جو تھے اور ان کی ریلیجن فلوسفی تھی ان سے جس میں شیخہ مسراندی ڈیویجن ریلیجن کی جو اگزیسٹنس ہے اور اس کی بیس پہ جو اپکی ایڈنٹیٹی ہے وہ آپ کو پلیٹیکل پرسپیکٹیو سے ایڈیالوجی آف پاکستان کو جسیفائٹ کرنے کے لیے دیکھتے ہیں وہ ہے کہ ایڈیالوجی آف پاکستان is based over religious nationalism اور جو ایڈیالوجی آف پاکستان کی اپوزیشن میں جو لوگ تھے they were stand on the behalf of the territorial nationalism اب territorial nationalism unity of indians کی بات کر رہے ہیں religious nationalism division of indians society کی بات کر رہے ہیں on the behalf of the religion تو وہاں پہ جو سب سے strong point territorial nationalism کے school of thought دیتا ہے وہ یہ ہے کہ جی آپ کا ایک بادشاہ تھا اکبر جس کو great اکبر بھی کہا گیا اس نے دین الہی دیا تھا اور دین الہی was the first religious struggle to create the territorial nationalism جس کے اندر almost جو جتنے بھی انڈیا کے اندر religion کی existence تھی ان کو اس طرح سے reshape کیا گیا اندر فارم آف دین الہی کہ وہ اپنی religious identification کو ایک دوسرے سے separate نہ کر سکیں جو slogan یوز کیا گیا later on by the cloning master بھی کہ ruler اور rule community کا مذہب ایک ہو تو اس سے کیا ہوگا کہ ruler کو آسانی ہوگی rule community اوپر rule کرنے کے لیے تو یہ سب سے پہلے اکبر بادشاہ نے کیا تھا تو اس دین الہی کے نتیجے میں کیا واقع ہے وہ religious جو identification تھی among the four religions in the india جس میں اگر ہم بات کریں ہندویزم بھی آتا ہے بودھمت بھی ہے جینمت بھی ہے اس کے بعد اسلام بھی ہے وہ ایک ایسا مکسچر کی صورت میں بناتی ہے جو آگے جا کے territorial nationalism کو جنب دیتے ہیں تو اس پہ congress اور جو territorial nationalism کا school of thought تھا انہوں نے اس کو بڑا highlight کیا تھا اس کو counter کرنے کے لیے کہ جی وہ جو دین الہی بنایا گیا تھا وہ تو آپ کے مسلمان بادشاہ نے بنایا تھا اگر آپ کی religion کتنی importance ہوتی تو اس وقت جو sixteen century میں اس نے یہ کام کیا وہ کس سنس میں کھڑا تھا he was a great king in such a way that who was going to rule almost more than ninety percent over the India اور اس کے اس کے پیش نظر جو اس نے steps اٹھائے تھے کہ یہ جو religious differences اس کو ختم کرنا چاہیے اور انڈین community کو unite کرنا چاہیے under the umbrella of the mobile king تو اس کے جواب میں پھر ہم ان reformers کو لے کے آتے ہیں اور پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جی آپ کے other جو religions ہیں even اگر ہم بات کریں ہندویزم کے اندر بھی reformers آئے کہ جنہوں نے دین الہی کو oppose کیا ہمارے مذہب میں بھی آئے تو وہ جو دین الہی کے struggle اکبر بہت شانے کی تھی وہ fail ہو گئی لیٹر آن اور اس کی major reason یہ ہے کہ religion جو ہے وہ amalgamation اس طرح سے اون نہیں کی جا سکتی تو صحیح شیخ احمد صغاندی was the first man who opposed the دین الہی اور اس نے wisely دین الہی کو on the behalf of his religious research جو ہے وہ oppose کیا he set a trend of to write the letters to the rulers جس کو بعد میں شاہ بلی اللہ نے بھی ان کیا even سعید احمد شہید نے بھی ان کیا اور اس نے پھر بعد اس نے جو ورڈ بیدت ہے اور ایک comprehensive ایک discussion جو تھی اس کے اندر اس نے اپنے آپ کو engage کیا جس میں وعدد الوجود versus وعدد شہول کے جو philosophy تھی اب آپ نے اس کو کیسے کرنا ہے پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ شیخ احمد صغاندی کا work کیا ہے اور اس کا جو سرسز ہے اس کو آپ ideology of پاکستان میں کیسے use کر سکتے ہیں تو اس کا جو سب سے بڑا کام ہے انڈیا کے اندر وہ ہے religion کے بحاف پہ اپنی religious identity کو preserve کرنا وہ جو دین الہی کی شکل میں emblegement ہونے جا رہی تھی اس کو انہوں نے oppose کیا اور اپنی existence کو منوایا کہ in such away کہ نہیں مسلمان جو ہے وہ دین الہی کو نہ تو follow کر سکتا ہے اور نہ ہی آپ جو social اور cultural aspects ہیں جس کو آپ کا مذہب verified کرتا ہے in such away کہ یہ آپ نے نہیں کرنے ان کو آپ own نہیں کر سکتے ہو اگر آپ کریں گے تو definitely you are not going to practice islam اور islam کی جو practices ہیں وہ کس آہ structure کے ساتھ کھڑی ہیں آپ نے ان کو دیکھنا ہے تو ایک تو اپنی ان footings پہ شیخ سرہندی کو آپ نے دیکھنا ہے اور پھر ان کو جوڑنا ہے ideology of پاکستان میں کہ ideology of پاکستان میں جو use of religion ہوا particularly law resolution اور اس کے on the behalf of the religious identity وہ کس طرح سے شیخ احمد سرہندی کی thoughts کو match کر رہا ہے اور پھر ہم اس میں یہ باور کرنے کوشش کریں گے کہ جی یہ شیخ احمد سرہندی کہ یہ جو services تھیں that is going to be borrowed by the ideology of پاکستان in such a way جہاں پہ ہم لوگوں نے انڈیا کے اندر اپنے religious identity کو emerge کیا اور نہ صرف emerge کیا differentiate کیا from the rest of indians اور on the behalf of that religious identity اپنے nationhood کو کھڑا کیا اور اس کے بعد پھر ہم نے انڈیا کی divisions جو ہے وہ just certified کرتے چلے گئے تو یہ آپ کا پہلا reformer ہے اور اس کی readings definitely میں ہم آپ کو facebook page پہ دے دیں گے آپ currently ان کو شیخ احمد سرہندی کو ان directions پہ dimensional approach پہ آپ پڑھیں گے اور ان کو پھر relate کریں گے اپنی ideology کے ساتھ تو آپ کے جب بھی question آئے گا تو وہ اس ان کی services اور ان کا جو religious identification ہے on the behalf of the Islam اس کے اوپر جو ہے وہ آپ سے پوچھا جائے گا تو آپ اس کو اس طرح سے پھر justified کر جائیں گے بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ